موسیقی ہر حبر بحبر آرائی نیوز حبر شامل کرتے ہیں خاجی امران کی مہنکائی کی وجہ سے عوام دو وقت کی روٹی کو بھی ترس رہی ہے انجینئر ندیم ممتاز قریشی پاکستان میں غربت کی شرح ایک سال میں 34.2 فیصے سے پڑھ کر 39.4 فیصے تک پہنچ گئی ہے چیئرمین نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے ملک اور قوم کو درپیش مسائل حل کریں یہ الیکشن کے بارے میں سوچیں گفتگو چیئرمین مستقبل پاکستان انجینئر ندیم ممتاز قریشی کی ملکی معاشر اور عوام کو درپیش مسائل کے حوالے سے حصوصی گفتگو چیئرمین مستقبل پاکستان انجینئر ندیم ممتاز قریشی نے کہا کہ منہگائی کی وجہ سے عوام دو وقت کے کھانے کو بھی ترس رہی ہے عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح ایک سال میں 34.2 فیصے سے بڑھ کر 39.4 فیصے تک پہنچ گئی ہے مگر اس کے باوجود پپل پارٹیز اور نون لکھو الیکشن کی یاد ستا رہی ہے کسی کو بھی عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل کی پرواہ نہیں کہ وہ حرام معاشی حالات میں کسی طرح اپنے شبروت بسر کر رہے ہیں اس کے برقص انہیں صرف اقتدار کی یاد ستا رہی ہے انہیں حالات کا اظہار موجودہ معاشی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل کے حوالے سے حصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ نظران کو حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے ملک اور قوم کو درپیش مسائل حل کریں اگر حرام معاشی صورتحال میں الیکشن کرائے گے مسائل کی شرعہ میں حتنا کھا تک اضافہ ہو جائے گا انجینئر ندیم امتاز قریشی نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح عوام کو مسائل کی دلدل میں نہیں دھکیرہ جاتا جس طرح پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی وجہ نہ اہل و بدنیت سیاستانوں کا ملکی اقتدار پر قابض ہونا ہے آرہ نیوز کے ساتھ میں ہمیہ خان مدہ حافظ